بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک 1 کےجی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ڈیری کریم ایک کپ شگر اور ایک کپ چاول چاول میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیئے تھے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے چند چھوٹی الائچیاں الائچیاں میں نے یہاں لیئے ہیں 6 سے 7 اس کے علاوہ بادام بادام بھی میں نے ساتھ لیئے اور اس کو درمیان سے کٹ لیئے پستہ پستے کو بھی میں نے درمیان سے کٹ کے چھوٹا کر لیا ہے یہ بھی میں نے ساتھ لیئے اس کے علاوہ کشمش کشمش یہاں میں نے لیئے 10 سے 12 چلیے آئیے اب ہم بناتے ہیں کھیر کو اب ہم فردر اپنے ان چاولوں کو گرائنٹ کریں گے اور گرائنٹ ہم نے دو سے تین چکر دینے زیادہ ہم نے چاولوں کو باریک نہیں کرنا اب میں نے یہاں جگ میں چاول ڈالتی ہیں اور اب میں دو کپ پانی ڈال کے اس کو گرائنٹ کروں گی گرائنٹ بھی میں اس کو دو چکر دوں گی بس یہ چاول میں نے گرائنٹ کر دی ہے اور گرائنٹ اس فارم میں ہونے چاہیے جیسے دلیا ہوتا ہے اب میں اس کو چولے پہ پکاؤں گی اب میں نے یہاں پہ اس کو چولے پہ رکھ دیا اور اس کو میں خوب پکاؤں گی تب تک کہ چاول کر جائے اور یہاں پہ میں ڈالوں گی چینی ایک کپ اور الائچینہ اب میں اس ٹیج پہ اس کے اندر الائچینہ ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ الائچیاں بھی اس میں صحیح سے پک جائیں اور خوشبو دیں اور جب یہ ٹھک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس ٹیج پہ پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور یہ کتنا ٹھک لگ رہا ہے اب اس ٹیج پہ ہم ڈالیں گے ڈودھ اب میں نے اس کے اندر دودھ ایڈ کر دیا اب پندرہ سے بیس منٹ تک میں اس کو اچھی طریقے سے پکاؤں گی اور تھنڈا ہونے کے لیے اس کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہماری خیر ریڈی ہو چکی ہے چاول اور دودھ ایک جان ہو گئے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہماری خیر تھنڈی ہو چکی ہے اب اس ٹیج پہ میں اس کے اندر کریم ایڈ کروں گی اور کریم ایڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی لکھ دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے کریم خیر کے اندر ایڈ کر دیا اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی یہ دیکھیں کریم اچھے سے خیر میں مکس ہو گئی ہے اب میں اس کو باول میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے باول میں خیر ڈال دیا ہے اب میں اس کی فردر گارنیشنگ کروں گی ٹرائی فروٹس کے ساتھ میں نے کھیر کی گارنیشنگ کر لیا اور ماشاءاللہ سے دیکھئے ہماری کھیر کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی انشاءاللہ اتنی ہی لذیذ ہوگی اگر آپ کو میری کھیر کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ